اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساز شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کرونا سے مزید اکسٹ افراد جام بہاک ہو گئے ایک ہی دن میں تین ہزار چاسو پچانوے نئے مریضوں کی تشقیص ہو گئی نئے کرونا لہر میں سخفہ بندیاں لگائے جانے کا انتباہ جاری نیا پاکستان در حقیقت نئی سوچ کا نام ہے وزیراعظم کہتے ہیں محنت کش کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہیں اب کرایا قسطوں میں جائے گا اور گھر محنت کشوں کی ملکیت ہو جائے گا دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے کم ترقی آفتہ علاقوں کو ترقی دی جا رہی ہے آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان سیکیورٹی خطرات کے باوجود دفاع پر کم خرش کر رہا ہے سندھ ہائی کورٹ نے کتے کی کارٹنے کے واقعے پر دو ارکان سندھ اسمبلی موت تل کر دیئے عدالت نے الیکشن کمیشن سے بڑی استدہ کر دی فیصل وابڈا نائل ہی کیس میں الیکشن کمیشن نے بڑے ریمارکس دے دیئے کہا ہم شکل یا جماعت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے انڈوں کی سیاست زور پکڑ گئی کیپٹن ڈیٹائر سفدہ پر انڈے مارے گئے انڈے مارنے والے افراد رکشے میں سوار ہو کر فرار ہو گئے اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارس سے ایک سٹھ افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد تیرہ ہزار سات سو سترہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تجزیش شدہ کیسز کی تعداد چھے لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو دس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار چار سو پچانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ اکیانوے ہزار ایک سو چھاسی سن میں دو لاکھ باسٹھ ہزار دوسو ساتھ خیبر پختونخواہ میں ستتر ہزار چار سو تینتالیس بلوچستان میں انیس ہزار دوسو انتر گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو پینسٹ اسلام آباد میں اننچاس ہزار چار سو چھہتر جبکہ آزاد کشمیر میں گیارہ ہزار دوسو چونسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چینوے لاکھ اٹھالیس ہزار دوسو بیالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوالیس ہزار تین سو ستتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ ستتر ہزار پانسو ایک مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار باسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف انسی او سی کے سربراہ وفاقی وزی منصوبہ بندی اسد عمر نے خبردار کیا کہ نئی کرونا لہر بہت خطرناک ہے اور مصبت کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث حکومت عوامی سرگرمیوں پر صفابندیاں لگا سکتی ہے اسد عمر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ مصبت کیسز میں نمائی اضافہ ہوا ہے اسپطالوں میں روزانہ مریضوں کے داخلے ہو رہے ہیں انتہائی نگے داشت والے افراد بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اگر لوگوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت بہتر نہیں ہوا تو ہم ان کی سرگرمیوں پر صفابندیاں لگانے پر مجبور ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے پچیس سال پرانے منصوبے کو حقیقت میں بدلنا بڑی کامیابی ہے مزید جانتا ہے اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی نے نہیں سوچا تھا قریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے ہم نے پیچھے رہ جانے والے طبقے کو اوپر لانا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہے یہ محنت کشوں کا حق ہے عمران خان نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے لیے آسان قرض کی پرامی کا قانون دے کر آئے شہروں میں مزدور چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے بھی گھر بنانا ناممکن ہوتا ہے اس منصوبے میں بینک شامل نہ ہوتے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے مطالقہ قانون کے عدالت میں زیرے التوہ ہونے کے سبب اس کام میں تاخیر ہوئی مطالقہ قانون کو عدالت سے کلیر ہونے میں دو سال لگے قبل عزیز ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام قریب طبقے کے لیے بہترین اقدام ہے ایک ہزار پانسو آٹھ خاندانوں کو گھر دیے جا رہے ہیں محنت کش لوگ اپنے خون پسینے سے ملکی معیشت چلاتے ہیں پروگرام کے تحت تین لاکھ روپے کی سبسیڈیری منصوبے کے تحت ایک گھر تئیس لاکھ چوبیس ہزار کا ہے قرائے کے گھر ختم کر کے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیئے دس فیصد ادا کرنے پر آپ کو گھر کی چابی اور قبضہ ملے گا نوے فیصد رقم آپ پانچ سے بیس سال میں قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کی بڑی وجہ ختم امن کے لیے دیرینہ مسئلہ کا حل ضروری ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے مزید افصیلات اس ٹپورٹ میں وفاقی دار الحکومت میں جاری ناشنال سیکیورٹی ڈائلاغ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا سیکیورٹی پر اخراجات بڑھانے سے انسانی ترقی کی قربانی دینا پڑتی ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے ہمسائے ملک میں امن خطے میں امن کی زمانت ہے پاکستان اور بھارت کے دمیان کشیدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پور امن حل ضروری ہے جاتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہو سفہ سالار کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ڈائلاغ وقت کی اہم ضرورت ہے آج دنیا کو مختلف طرز کی دہشتگردی کا سامنا ہے موجودہ حالات میں پاکستان بھی کئی چالنجز سے نبردازمہ ہے جس کے لیے حام جہد حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے جنب قمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاکستان سیکیورٹی خطرات کے باوجود دفاع پر کام خرچ کر رہا ہے دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے کم ترقی آفتہ علاقوں کو ترقی دی جو رہی ہے پاکستان خطے میں ایک ذمہ دار ملک ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے طویل جدوجہد کے بعد منزل کے قریب ہیں پاکستان کی جیو پولٹیکل حیثیت معاشی ترقی کا بائس بن سکتی ہے سگزیدگی کے واقعات پر سندھائی کورٹ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سندھ اسمبلی کے دو عرقین کو رابطہ نہ کرنے پر موتل کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عدالت آلیہ نے سگزیدگی کے واقعے پر رابطہ نہ کرنے پر دو عرقین سندھ اسمبلی کو موتل کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی بڑی استعداد کر دی ہے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں صوبے میں کتوں کے کارٹنے سے مطالق کیس کی سمات ہوئی دورانے سمہ سندھ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ دیا اور کتوں کے کارٹنے کے واقعات پر رابطہ نہ کرنے پر دو عرقین سندھ اسمبلی کو موتل کر دیا عدالت کی جانب سے موتل کیے جانے والوں میں فریال تالپور اور گیان چندر سرانی شامل ہیں سندھ حکومت کورٹ سکھر بینچ نے دونوں عرقین کی موتلی کا تحریری فیصلہ بھی جاری کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ صبح الیکشن کمیشن دونوں ایم پی ایز کی موتلی کا نوٹفیکیشن جاری کرے دو روز قبل ہونے والی سمات میں سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں سکھ گزیدگی کے واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے تھے کہ غریبوں کے بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں اور ایم پی ایز ووٹ لے کر کراچی میں آرام سے بیٹھے ہیں جیسٹس آفتاب احمد گورر نے عدالت میں پیش کی گئے ریپورٹ مر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ جب عدالت نے حکم دیا تھا تو ایم پی ایز کیوں کتہ مار مہم کے نگرانی نہیں کر رہے ہیں ہم ایم پی ایز کو موتل کرنے کے احکامات بھی دے سکتے ہیں اور لارکانہ، خیرپور، جامشورو اور رتو ڈیرو کے تو ایم پی ایز کو موتل ہی کیوں نہ کر دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکمران جماعت پاکستان ترک انصاف کے رہنما فیصل وابڑا کی ناہیلی کے کیس میں ریمارکس دیئے کہ ہم کسی کی شکلوں یا سیاسی جماعت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کو دیکھتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکمران جماعت پاکستان ترک انصاف کے رہنما فیصل وابڑا کی ناہیلی کے کیس میں ریمارکس دیئے کہ ہم کسی کی شکلوں یا سیاسی جماعت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکمی بینچ نے فیصل وابڈا کی نا اہلی سے متعلق کیس کی سمات کی جس سلسلے میں فیصل وابڈا اور ان کے وکیل کمیشن میں پیش ہوئے رہنما پی ٹی آئی فیصل وابڈا نے روز ٹرم پر آ کر بیان دیا کہ اگر میری غلطی ہے تو فانسی لگا دیں لیکن پہلے مجھے سنیں میرے خلاف سیاست کی گئی اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی میرا پورا کریئر ہے فیملی ہے میری ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے حلف نامے سے مطالق الیکشن کمیشن دو تحقیقات کا کہا ہے الیکشن کمیشن میرے حلف نامے پر تحقیقات کرا لے کہ میں نے جھوٹ بولا یا نہیں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے جیسے میں نے کوئی چوری کی ہے سادیا اباسی یا دیگر کو سپریم کورٹ نے اس لیے نا اہل کیا کیونکہ وہ اپنی نشست پر موجود تھی الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں سے فیصل وابڈا کے جواب پر تحریری جواب مانگ لیا اور مزید سماعت 6 اپریل تک وہ طوی کر دی پاکستان میں انڈوں کی سیاست بھی فروغ پکرتی جا رہی ہے ملکی سیاست میں مقالفین پر انڈوں کی بارش کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے باہر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء کیپٹن ریٹائر سبتر کو انڈے پڑ گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں انڈوں کی سیاست بھی فروغ پکرتی جا رہی ہے ملکی سیاست میں مقالفین پر انڈوں کی بارش کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے باہر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء کیپٹن ریٹائر سبتر کو انڈے پڑ گئے بی ٹی آئی اور نین لیگی کارکنوں کے ماہ بین ایک دوسرے کے رہنماؤں پر سیاہی انڈے اور جوتے مارنے کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے اور اب پشاور میں پیشی پر آئے نون لیگی رہنماؤں کیپٹن ریٹائر صدر بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے پشاور ہائی کورٹ نے کیپٹن ریٹائر صدر کی زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست پر سماد کی تو وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیپٹن محمد صدر کی زمانت میں توسی کر دی عدالت میں پیشی کے بعد واپس باہر نکلتے ہوئے کیپٹن ریٹائر صدر پر نامعلوم افراد نے دو انٹے پھینک دیئے اور تیزی سے فرار ہو گئے کیپٹن صدر ان افراد کو مارنے کے لیے دوڑے تاہم وہ رکشم میں سوار ہو کر فرار ہو گئے اس موقع پر کیپٹن صدر اور ان کے حامیوں نے نامعلوم شر پسندوں کے خلاف نارے بازی کی مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد